بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً جن مشکلات کا سامنا اس وقت ہے اس میں تمام سب سے بڑا مسئلہ اس میں تمام تعلیمی داروں میں فیزیکل کلاسز کا نہ ہونا ہے لیکن مشکل کہ اس گھڑی میں کرونا وائرس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے ہمارے کالیج قائدہ ملد گورنمنٹ ڈگری کالیج کراچی کے پرنسپل جناب عمجد حسین صاحب کی کوششوں سے کالیج کے تمام اسازہ نے ریکارڈڈ لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ سوڈنٹس کے لیے اور ہمارے طالب علموں کو جو اس وقت کلاسز کے لیے فیزیکل ہی نہیں آبا رہے ہیں انٹرنیٹ کی سہولت اگر محصر ہو تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو اس سلسلے میں میں آج آپ کو اکاؤنٹنگ کے ایک ٹاپک کے بارے میں اکاؤنٹنگ پر آپ کو ایک لیکچر دوں گا تو as we all know that what is accounting basically accounting is the language of business اکاؤنٹنگ کو اگر ہم دریا کو کزے میں بند کریں تو ویسے اکاؤنٹنگ کا جو اردو میں مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کو اردو میں اصول محاص بھی کہا جاتا ہے اور اکاؤنٹنگ کے اندر ہی اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر اے اور سی کو اگر آپ دو لیٹرز کو ہٹا دیں تو اس میں ورڈ counting بن جاتا ہے اور اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے حساب کتاب تو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کو ایک اگر اس کی ایک comprehensive definition ایک one liner statement میں بیان کی جائے تو اکاؤنٹنگ is the language of business ہوتی ہے یعنی business کی زبان ہے تو جس طرح ہر زبان کے اپنے کچھ rules regulations and parameters ہوتے ہیں اصول خواہد و ضوابط ہوتے ہیں similarly اس طرح اکاؤنٹنگ کی بھی کچھ rules regulation ہے کیونکہ یہ business کی زبان ہے اچھا یہاں پر business کیا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں what is the purpose of business تو business basically is any activity which is undertaken to earn the profit کوئی بھی کام اس نیت سے کیا جائے کہ اس میں profit کمانا مقصد ہو تو وہ business کی زمرے میں آتا ہے تو یہ ایک business کی definition ہے مگر صرف یہی business کا purpose نہیں ہے کہ profit earn کرنا business میں there are some other purposes of business means to get the ability to pay the short term debts when they come due like liquidity جیسے liquidity ہے کہ payment کرنے کی جو short term debts کو ادھار کو payment کرنے کی صلاحیت ہو یہ بھی business کا مقصد ہوتا ہے solvency حاصل کرنا long term ability حاصل کرنا یہ بھی business کے مقاصد ہیں تو صرف profit earn کرنا نہیں ہے لیکن جنرل بات میں اگر ہم بنیادی ایک layman approach کی بات کریں تو اس کے حوالے سے business کا مقصد profit کمانا ہوتا ہے تو business کی کی زبان ہے accounting اور accounting کی میں نے کہا زبان ہے تو زبان کی کچھ اپنے rules ہیں کچھ قوائد و ضوابط ہیں تو ان قوائد و ضوابط کو ہم جو اگر اس کے framework کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں gap gap means generally accepted accounting principles جنرلی accepted اس لئے کہا گیا کہ دنیا کی کسی بھی حصے میں آپ ہیں تو یہ جو بنیادی principles ہیں یا framework کے جہاں تک بات ہو رہی ہے وہ تمام جگہوں پر similar ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں اس framework میں بہت سارے principles آتے ہیں لیکن آج کیونکہ پہلے level پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے کچھ principles یہاں بعد میں time پر discuss کریں گے لیکن start لیتے ہیں تو accounting میں میں نے کہا کہ business کی زبان ہے اور سب سے پہلی بات اس میں ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس کے principles پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے elements of accounts elements کا نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی factors یا components نظر آ رہے ہوتے ہیں یا parts نظر آ رہے ہوتے ہیں تو similarly اسی طرح accounting کے بھی کچھ elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اجزہ ہوتے ہیں اور ان اجزہ کے پانچ نام ہیں یہ پانچ چیزیں accounting کے elements میں شمار کی جاتی ہیں assets liabilities capital revenue and expense these are the fundamental elements of accounts یہ accounts کے بنیادی اناثر ہیں پر پر کچھیں parts ہیں اور factors ہیں ingredients ہیں یعنی کوئی بھی title ان پانچ سے ہٹ کرنی ہوگا یعنی کوئی بھی title ہوگا وہ انہی پانچوں میں کہیں نہ کہیں لائے کر رہا ہوگا تو ہمیں انہی پر ہمارا topic ہے اور اس کو ہم discuss کریں گے آگے تو basically اگر ہم اس کو پانچوں کی بات کریں تو ان پانچوں کا اگلا topic ہے وہ یہ ہے accounting equation ان پانچوں کو ہم ابھی discuss کریں گے لیکن میں آپ کو صرف یہ حوالہ دے دوں یہاں پر کہ accounting اگر equation کی بات ہے equation کا مطلب ہوتا ہے two sides must be equal equation کا مطلب is equal to assign ہوتا ہے means the right hand side must be equal with the left hand side تو دو sides برابر ہیں یہ accounting equation کے اندر ہم بات کریں گے تو اگر accounting equation کی بات کی جائے تو یہاں پر تین چیزیں لکھی رہی ہیں تین elements of accounts کو discuss کیا جا رہا ہے assets is equal to liabilities plus capital تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 5 elements of accounts ہوتے ہیں revenue اور expense بھی ہوتے ہیں مگر اس equation میں ہمیں صرف یہ تین دکھائی دے رہے ہیں تو باقی وہ دو کہاں چھپے ہوئے ہیں یا کہاں چلے گئے تو اصل میں یہ equation کے جو تین components ہیں assets liabilities اور capital یہ تین کے لابہ یہ دو revenue اور expense یہ بھی اس equation کا ہی حصہ ہے لیکن یہاں اس وقت hidden اس لئے ہیں کہ یہ دونوں revenue اور expense basically capital میں چھپے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر equation کو prolong کریں مزید تو اس میں یہ کہتے ہیں capital اور ان میں سے جو expenses ہوتے ہیں وہ ہم minus کر لیتے ہیں تو اگر اس equation کو مزید prolong کیا جائے تو یہ equation اس طرح سے کچھ نظر آ رہی ہوگی یعنی revenue and expense کا ultimate result ہوگا جو آخری solution ہوگا revenue میں سے expenses کو minus کر جو بھی چیز آئے گی وہ capital کے اندر transfer ہوگی یعنی یا تو profit ہو سکتا revenues are greater than if expenses then profit will be realized یعنی اگر revenues زیادہ ہیں expenses سے تو profit ہوگا اور profit capital کے اندر چلا جائے گا اور اگر اس کا opposite part ہوا یعنی revenues are lesser than expenses revenues کم ہیں اگر expenses then the loss will be realized تو loss realized ہو جائے گا اور loss بھی capital ہی کا حصہ بنتا ہے یعنی loss اور profit جو capital کے اندر چلا جاتا ہے تو اس equation میں یہ تین elements ہیں لیکن یہ دو جو ہیں وہ بھی اس capital کے اندر ہوتے ہیں اب اس elements of accounts کو اگر thoroughly discuss کر لیے جائے تو how do we analyze the assets how do we show these are the assets کس طرح ہم کہہ سکتے کہ یہ چیز ہمارا asset ہے business تو assets کا مطلب ہوتا ہے اس کو اردو میں احساس کہا جاتا ہے لیکن assets کا مطلب ہے economic resources of the business اگر میں asset کو assets are the economic resources of the business ذرا business کے assets are the economic resources of the business anything which has some value which has some worth and through which we can run our business is called asset ٹھیک ہے کو بھی چیز چاہے اس کی value کچ بھی ہو لیکن وہ worth رکھتی ہو اور جس کے ذریعے ہم اپنا business کو چلا سکیں run کر سکیں operate کر سکیں اس کو asset کہتے ہیں یا دوسرے آدم اس کو economic resource کہتے ہیں ٹھیک ہے تو assets are the bundle of services assets کے اندر services چھپی بھی ہوتی ہیں اور once we consume ایک بار جب ہم اس کو استعمال کر لیں یا sold out یا اس کو بیج دیں تو then it will be converted into expense یعنی assets کے اندر services چھپی بھی ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کمپیوٹر اس وقت میں use کر رہا ہوں لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے اندر services چھپی بھی ہیں کیونکہ میں سارے کام کر رہا اور once جب اس کے اندر سے وہ services میں استعمال کر لوں گا تو پھر یہ جو میرا asset ہے اس کو مجھے expense میں convert کرنا پڑے گا یعنی یہ پھر expense میں convert ہو جائے گا تو assets are dhi bundle of services اور اس کو اس میں resorts بھی کہتے اور assets کو ہم یہ level پر اگر ہم یہ کہیں کہ جو assets ہیں وہ اس کے بارے میں اگر اس کے characteristics کو define کیا جائے تو اصل میں assets کی characteristics یہ ہیں کہ assets must have some historical cost assets کی کوئی نہ historical cost ہوتی ہے they realize due to past transaction asset کا business میں آنا کسی رہا کسی past transaction سے گزر کر آتا ہے assets وہ ہے جس کے اندر future economic benefits چھپے وے assets controlled and owned by the enterprise assets وہ ہیں جو کسی نہ کسی انسان یا کسی بزنس یا کسی کاروبار یا مالک کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہوتے ہیں جس اگر میں یہ کہوں میرا اپنا موبائل ہے وہ میرے استعمال میں تو میرا asset ہے assets کے بعد ہم بات کرتے ہیں liabilities کی اور capital کی اگر آپ equation پہ غور کریں تو equation میں assets ایک طرف ہے left hand side پر اور right hand side پر آپ کے سامنے لکھا ہے liabilities plus capital liabilities اور capital جس طرح assets کے لئے ہم نے ایک one word statement دیا تھا similarly liabilities اور capital کے لئے بھی اگر ہم ایک word use کریں تو liabilities اور capital کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ liabilities and capital are economic sources ٹھیک ہے یعنی asset resource ہوتا ہے اور liabilities اور capital جو economic sources ہیں یعنی resource کو حاصل کرنے کے لئے جو source بنتی ہے جو ذریعہ بنتا ہے و liabilities اور capital ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی liabilities اور capital کو ہم economic source کہتے ہیں اچھا اب ان کو economic source کہتے ہیں اس کا جو مطلب کیا ہے وہ واضح کر دوں کہ liabilities اور capital دونوں اگر آپ غور کریں تو equation کی right hand side پر لکھے ہیں یعنی اگر ان دونوں میں قدر مشترک بات کیا ہے دونوں میں ایک جیسی similarities کیا ہیں کہ دونوں claim claim the business یہ دونوں business پر claim ہوتے ہیں ڈعوی کرنے کیا حق رکھتے ہیں بزنس میں پیسہ لگانے کی ذمہ دار ہوتے مگر جو capital ہوتا ہے وہ internal claim ہوتا ہے capital کو ہم internal claim بھی کہتے ہیں capital کو ہم internal claim کہتے ہیں capital is the internal claim on business یا اس کو residual claim بھی کہا جاتا capital is the internal claim اور residential claim اور جو liabilities ہے اس کو external claim کہا جاتا ہے liabilities کو external claim کہا جاتا ہے یہ میں ان دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ discuss کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو liabilities is the external claim on business اب اس word کا کیا مطلب ہے business میں assets جو بھی آئیں گے وہ liabilities اور capital کی مدد سے آئیں گے کیونکہ دونوں capital provider ہیں لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے ایک external claim اور ایک internal claim کا مطلب یہ ہے کہ business جس owner کا بھی ہے جیسے میری دکان ہے تو میرا ہی business ہے تو ایک طرح سے میں اس کا owner ہوں اور وہ میرا owner اور بزنس کیونکہ ایک parameter بزنس پر ایک external claim ہوتا ہے تو اگر میری ایک دکان ہے اور اس دکان کو میں شروع کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے کی investment شروع میں کی تو ایک لاکھ روپے کے اوپر دعویٰ کس کا create ہوگا owner کا یعنی کہ میرا تو business میں ایک لاکھ روپے کے assets create ہو اور اور ان assets پر ایک لاکھ روپے کا claim یا دعویٰ create ہو رہا ہے یعنی اگر کل بزنس بند ہوتا ہے تو بزنس میں سے ایک لاکھ روپے capital کو واپس کر دیا جائے گا لیکن business چلانے کیلئے مجھے مزید کچھ funds کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو میں نے اپنے دوست کی دکان سے مثال کے طور پر furniture خرید لیا اب میرے دوست نے مجھے furniture تو دیا ہے لیکن business میں furniture کا دعویدار ہے میرا دوست ہے تو ہم یہ کہیں گے بزنس میں ایک بار فر furniture کی نام سے ایک asset create ہوا لیکن اب ان furniture کی cost value ہے اس کے بزنس investment ہو رہی ہے تو business کی total assets ہو گئے دو لاک روپے کے یعنی ایک لاک روپے cash میں owner نے دیئے دیں اور دوسرے ایک لاک روپے furniture کا ہے جو ایک باہر کی ہم نے پارٹی سے purchase کیا تو اگر کل کو دکان بند ہوتی ہے تو ان دونوں کو ایک لاک ملنا چاہیے اب ازیوم کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد business میں نقصان ہو رہا ہے تو business کو ہم نے وائنڈ اپ کیا اور جب وائنڈ اپ کیا تو آج بزنس کے چیزوں کی جو ویلیو بن رہی ہے وہ مثال کے طور پر ایک لاک ساڑھ ہزار روپے بن اونر میں اور باہر والوں میں تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ بھائی کیونکہ ہم نے ایک ایک لاز روپے ملائے تھے دونوں نے بزنس میں ایک ایک لاز روپے کی انویسمن کی تھی تو آج ہم یہ کہ دیں کہ بھائی ایک لاک ساڑھ ہزار جو بچے ہیں اب اسی ازار آپ لے لوں اسی ازار میں لے لیتا یعنی اونر اسی ازار رکھ لے اور اسی ایک ایک ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جو میرا دوست ہے جس نے مجھے فنڈیچر دیا ہے وہ یہ کہے گا شاہد صاحب آپ نے نقصان میں تو مجھے ذمہ دار بنا دیا تو کل کو اگر آپ کا profit ہوتا تو کیا آپ مجھے حصداری دیتے اور ہمارا جواب کیوں کہ نہ ہوتا تو وہ یہ ماننے لئے تیار نہیں ہوگا وہ کہ بھائی مجھے میرے ایک لاکھ روپے واپس چاہیں اس کا مطلب بزنس میں جب ایسٹ کیریئیٹ ہوتے ہیں تو دو لوگوں کیریئیٹ ہوتا ہے ایک 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 بزنس ہوتا ہے تو سب سے پہلا کلیم جو ہم واپس کریں گے وہ لائیبلیٹیز کا ہوگا باہر والوں کا ٹھیک ہے کیونکہ باہر والا اپنے پیسے پورے لے کر جائے گا یعنی اگر میں مثال کے طور پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ویلیو آج بچی ہوئی ہے تو ایک لیے کہا جاتا ہے ریزیڈول کلیم ریزیڈول کا مددہ ہوتا ہے بچا ہوا تو جو بچا ہوا سی ہزار ہزار پر وہ اب کس کے حصے میں آئے گا تو مینز کیپیٹل کو انٹرنل کلیم بھی کہا جاتا ہے اور کیپیٹل کو ریزیڈول کلیم بھی کہا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر بزنس میں کل کو نقصان ہو رہا تو جو کچھ بچا ہوا کلیم ہوگا وہ کیپیٹل کے حصے میں ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اس ایکویشن کو ایکسپینڈ کیا میں نے کہا بھئی ایکنومک ریسورس ہوتے جس کے ذریعے بزنس ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اچھا یہ پر یہ بات بتا دوں کہ ایک بھی ہو سکتا ہے سنگل اونرشپ یا اونر میں پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے دو یا دو سے زیادہ پارٹنرز ہو سکتے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جتنے زیادہ پارٹنرز ہوں گے اتنے زیادہ نقصانات اور اتنے زیادہ جھگڑوں کے چانسز کانفلیکس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اونرشپ کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جوائنڈ ایسٹ آف کمپنی یعنی آگے لیول پر جب ہم بڑھیں گے تو اس میں پھر کمپنی بھی آپ کی اونرشپ میں آ سکتی ہے یعنی شیئر اولڈرز کے طرح آپ پبلک کو اپنے کمپنی کے شیئرز سیل کرتے اور وہ کمپنی کے اونر بن جاتے تو کیپٹل کے اس طرح سے اونرشپ کی ٹائپ ہو سکتی ہیں تو یہ تو تین آپ کے ایلیمنٹس آف اکاؤنٹس کے بارے میں ہم نے بات کی ان تینوں کے بات دو چیزیں اور ہیں ریوینیو اور ایکسپنس ریوینیو کو بہت سارے لوگ انکم بولتے ہیں لیکن اصل میں ریوینیو کا مطلب ہوتا ہے سورس آف انکم انکم کا ذریعہ نہ کہ خود انکم تو ریوینیو بیسیکلی is the سیلنگ پرائیز آف گوڈز اور سرویز اگر میں ریوینیو کی دیفنیشن کوٹ کروں تو ریوینیو is the سیلنگ پرائیز آف گوڈز اور سرویز یعنی ریوینیو جو ہے وہ سیلنگ پرائیز ہے وہ سیلنگ پرائیز ہے گوڈز اور سرویز کا یعنی بزنس میں نیچر اس فار نیچر is concern there are three types of businesses the first one is the service sector اور service concern جہاں خدمات دی جاتی ہیں teaching ہو گئی lawyers ہو گئے جیسے میں آپ کو یہ services کے زمرے میں جا رہا رہا ہوں تو services ہیں اور hospitals ہیں banks ہیں یہ سب services کے زمرے میں آتے ہیں lawyers ہیں یہ سب services کے زمرے میں آتے ہیں خدمات کے زمرے میں آتے ہیں اور جو goods ہیں یعنی tangible goods involved ہو جاتی ہیں جس میں تو وہ آپ کے سیلنگ جو پرائیز ہوتی ہے that is called revenue یعنی revenue کی اگر میں مثال دوں مریہ ہے وہ میری source of income ہے تو revenue is the source of income اور میں نے مثال کے طور پر ایک بچے کی پیس لگ کی ہے 2000 روپے پر مند تو میں اس 2000 روپے کا revenue لوں گا یہ میری آمد نہیں ہو گئی کیونکہ اس 2000 روپے کے اگینس میں مجھے بہت سارے خرچے بھی کرنے تو basically revenues are the source of income اور you can say selling price of goods and services and on the other hand اس کے سامنے پھر expenses create ہوتے خرچے رمودار ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں جی cost incurred to generate the revenue یعنی revenue create کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو خرچہ کیا جاتا ہے یا cost لگائی جاتی ہے incur کی جاتی ہے وہ expense کہتے ہیں یعنی اگر ایک state agent ہے جس کی نہ کوئی ہے نہ کوئی اس کا office ہے وہ بس چلتے پھرتے لوگوں سے party سے ڈلنگ کرتا ہے ایک party کا plot یا گھر دکھاتا ہے دوسری party کو اور درمیان میں اپنی خدمات کی اپنی commission وصول کر لیتا یعنی اپنا services لے لیتا ہے تو اگر میں یہاں پر اس کی مثال دوں تو اس state agent revenue کیا ہوا آمد دنی کا زریعہ ہوگا وہ commission جو اگر میں کہوں کہ اس کی خرچے کیا ہیں تو کوئی اس کی office نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے لیکن وہ چلتے پھرتے بھی جس mobile کے اپنے parties کو coordinate رہا ہے اپنے parties سے رابطہ رکھ رہا ہے تو اس mobile میں جتنا بھی mobile کا balance ڈلوائے گا جتنے بھی mobile میں ہے تو اس گاڑی کا یا bike کا جو petrol ہے جو fuel ہے جو اس کے expenses ہیں وہ ساری چیزیں اس کے خرچوں میں شمار کی جائیں گی تو وہ سب اس کے expenses ہیں یعنی ایسی cost جو اس لئے incur کی جائے جس کے ذریعہ آپ revenue generate کر سکیں تو اس called expense تو یہ 5 elements of accounts ہیں یعنی ان 5 کے گرد accounting گھومتی ہے تو ان میں 3 elements of accounts ہیں وہ آپ accounting equation میں دکھائی دیتے ہیں کہ assets is equal to liabilities plus capital لیکن اگر میں یہ کہ یہ جو دو ہے revenue اور expense یہ بھی ultimately capital ہی کا part بنتے اور ان کا relationship ہوتا ہے capital کے ہوتا ہے revenue کا capital کے ساتھ اور expense کا capital کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے کہ revenue کا capital کے ساتھ ایک positive relationship ہوتا ہے یعنی if revenue increases capital will also increase یعنی اگر revenue بڑھے گا آپ کی آمدنی کی ذرائع بڑھیں گے تو آپ capital بزنس میں بڑھے گا if revenue increases then the capital بڑھے گا اور اگر revenue بزنس میں decrease ہو جائیں گے تو آپ capital بھی کم ہو جائے گا یعنی revenue کا capital کے ساتھ direct relationship ہے proportionate relationship ہے اور proportionate relationship کہتے ہیں جب ایک چیز بڑھے ہے تو دوسری بھی بڑھ جائے یا ایک کم ہو تو دوسری بھی کم ہو جائے یہ نہیں پر expenses کا relationship دیکھتے ہیں expenses کا capital کے ساتھ inverse relationship یعنی اگر if expenses increases in the business then the capital will be decreased یعنی اگر expense business میں بڑھیں گے تو آپ کے خرچے بڑھیں گے تو آپ کا capital کیا ہو جانا ہے کم ہو جانا یعنی میرے electricity کی cost بڑھ جائے expenses بڑھ جائے تو میرا capital جو ہوگا business میں کم ہو جائے گا and if expenses decrease if expense decreases in the business then the capital will be increase تو capital بڑھ جائے گا یعنی یہ ultra relationship ہے inverse relationship کہتے اس کو اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے expense بڑھتے تو capital کم ہو جائے گا یعنی یہ inverse relationship ہے expense کی اور capital کی اور revenue کی اور capital کی direct relationship ہے یا proportionate relationship ہے تو آپ کو اس equation میں ان پانچ وں بہت سارے ہیں لیکن ابھی جو دو discuss کر رہے ہیں تو اصل میں یہ framework کا حصہ ہے گیپ کا framework ہے یعنی جس boundary میں رہے کہ ہمیں بات کر نی ہے تو یہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں accounting کے میں اس نیت یہ intention یہ ہے بزنس start with this assumption that it will operate for the unforeseeable future کہ وہ ایک لا متناہی ایک ناختم ہونے والے time تک چلتا رہے گا یہ بزنس میں شروع کرتے وقت ہماری نیت ہونی چاہیے اور نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے جس طرح کہ ان ہر عمل کا دار و دار نیت پر ہے تو اس طرح اکاؤنٹنگ میں بھی اس کامیات ہے اکاؤنٹنگ میں بھی کہتے ہیں اگر شروع کرتے وقت نیت یہ ہے کہ بزنس ہمیشہ چلے گا یا دیر تک چلے گا تو اس بات کو جس کر دوں کہ اصل میں اس کا امپیک کہا نظر آئے گا یا اس کردار کہ نظر آئے گا تو اس ایکویشن میں assets ہم نے کہا liabilities plus capital تو ابھی تھوٹی دل پہلے میں نے کہا کہ liabilities میں اور capital میں مشترک بات یہ ہے ایک جیسی باتیں یہ ہیں سمیلر بات یہ کہ liabilities and capital are the right side of the equation یہ دونوں equation کی right side پر نظر آتے they both are the sources of business یہ دونوں business میں source ہیں they both are the capital provider یہ business میں capital provider ہے یعنی business میں پیسہ لگانے کا ذمہ دار ہے تو یہ تو ان کے سیمیلر بات ہیں لیکن ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ کیا لائیبلیٹی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ external claim ہے باہر کا claim اور capital کو internal claim ہے لیکن اس سے زیادہ technical بات یہ ہے کہ یوں سمجھ یہ کہ جو liabilities ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ it matures یعنی liability جو باہر والوں کو پیسہ دینا ہے وہ business میں کسی نہ کسی دن اس کی payment کا دن آئے گا اور وہ payment کرنی پڑے گی یعنی اگر ہم نے business میں باہر والوں سے bank سے loan لیا دس سال کا تو دس سال ہمیں business کی جو دھار ہے وہ liability ضرور چکانی ہے یعنی liability کا کوئی ایک نہ ایک دن مقرر ہے کہ اس کی payment ہونی ہے تو liability کو کہتے ہیں it matures کہ liability ایک نہ ایک دن مچور ہو جائے گی redeem ہو جائے گی ختم ہو جائے گی but the capital does not mature مگر جو capital ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا یا ختم نہیں ہوتا کیونکہ جس دن capital ختم ہوگیا اس دن business کا ختم اختتام آ جائے گا لیکن ہم نے assumption کیا دیا going کا ایک نہ ایک دن مقرر ہے اور اس کی payment ایک نہ دن ہونی ہے اور وہ complete ہو جائے گی لیکن capital کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ start اس نیت سے ہوا تھا بزنس start اس نیت سے ہوا تھا کبھی ختم نہیں ہوتا تو یہ justification ہے اس assumption کی going concern assumption کی business starts with this assumption of assumption بولتے ہیں مفروضے کو business شروع اس مفروضے پر ہوگا اس نیت پر ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ دو دن بعد بزنس بند کر دیں دکان نہیں چل رہی بند کر دیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد اس کا مطلب آپ نے وائلیشن نہیں کی لیکن جب شروع کر ہوگیا اس دن business ختم ہو جائے تو ہم یہ assumption لے کے چلتے ہیں یہ بزنس کبھی نہیں ختم ہوگا تو یہی وہ فرق ہے جو لائیبلیٹی اور capital میں اختلاف پیدا کرتا ہے دونوں میں difference create کرتا دوسرا principle ہے dual aspect principle dual کہتے ہیں دو کو aspect بولتے ہیں effects کو dual aspect principle کہی اس کا مطلب ہے کہ each and every transaction has two effects ہر transaction کے دو effects ہوتے ہیں دو نکتہ نظر ہوتے ہیں اور وہ دو نکتہ نظر کیا ہے کہ one should be recorded on the debit side and the second one should be recorded on the credit side یعنی یہاں پر میں وہ بات کر رہا ہوں کہ business ہر transaction کے دو effects ہوں گے ایک debit side پر اور دوسرا credit side اب یہ debit اور credit کیا بھلا ہے تو debit credit کی کوئی definition نہیں ہے یعنی آپ یہ کہیں debit debit credit or credit credit کس کو کہتے ہیں تو debit اور credit کی کوئی definition نہیں ہے یہ دو effects ہیں اور وہ effects کیوں ہیں کیونکہ dual aspect principle ہے ہر transaction کا ایک effect debit پر record ہوگا اور دوسرا credit پر record ہوگا اور ایسا اس لیے کہ جو accounting ہم آج کے دور میں یا فالو کر رہے ہیں وہ ہے جو ہم لیوکا پیکولی صاحب accounting کے inventor ہیں اصل میں accounting کی اپتداد تو صحابہ اکرام رضی طرح کے دور سے ثابت ہے کہ ہمیں اصول دی ہیں اور ان کے مطابق جس طرح ہم کہتے ہیں plus اور minus ہوتا ہے لیوکا اکولی صاحب نے اس کے دو نام رکھے ہیں ایک debit اور credit یعنی دو مختلف زاویوں میں بات کر رہے ہیں دو الگ الگ پہلو ہے ایک debit پہلو ہے اور دوسرا credit ہے اس کو دو credit پہ ریکارڈ ہوگا تو debit of credit دو sides ہیں دو effects ہیں debit side of the record کہلاتا ہے تو ایسا اس لیے کیونکہ ہم لیوکا پیگولی صاحب کی اکاؤننگ فالو کرتے ہیں اور اسی اصول کے مطابق ہم یہ تی اکاؤنٹ بناتے ہیں جو لیٹر تی کی ریزمبلنس رکھتا سامنے پریزنٹ ہوں گے تو بہت شکریہ thank you very much